میرے بات چلوک بھی ایک نئے کپلانگی نہیں پینا بہت خرم لگ جائے جو میرے بات چلوک میری سے دور ہے اس کا پپا سے دور ہے رہنے کو گھر نہیں سونے کو بستر نہیں اپنا خدا ہے رخوالہ فلم گانی کی یہ پنکیاں پونے کے پولس ٹیشن میں رہنے والے بانگلہ دیشی دمپتی پر بلکل فٹ بیٹھتی ہیں بس فرق اتنا ہے کہ یہاں پونے پولس ان کے لیے کسی خدا سے کم نہیں بیٹھے دو مہینے سے پونے کا فراز خانہ پولس ٹیشن اس دمپتی کے لیے ان کا گھر بنا ہوا ہے اور ان کے خانے پینے کا انتظام بھی پولس ہی کر رہی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر پولس کیوں ان کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے دراصل منڈل دمپتی آج سے ڈھائی سال پہلے بانگلہ دیش سے پونے نوکری کے سلسلے میں آیا تھا انہیں پونے میں نوکری دلوانے کا جھانسہ ایک دلال نے دیا تھا پریوار کی خراب مالی حالت اور بچوں کے بھوشی کے لیے یہ کپل دلال کے ساتھ پونے آ گیا لیکن دلال نے ان دونوں پتی پتنی کا پاسپورٹ اور ویزا نہیں بنوایا تھا اس نے کہا تھا کہ کوئی بھی دکت نہیں ہوگی لیکن پونے آتے ہی دلال کے سور بدل گئے اور اس نے دمپتی سے دو لاکھ روپے کی مانگ کر دی دراصل دلال مہیلہ سے دیہ ویعپار کروانا چاہتا تھا اسی لیے اس نے مہیلہ کو پونے کے ریڈ لائٹ ایریا بدھوار پیٹھ میں ایک کمرے میں بند کر دیا تھا اس نے مہیلہ سے یہ بھی کہا کہ اگر پتی کو بچانا چاہتی ہو تو سیکس ور کر بننا پڑے گا لیکن اس کے باوجود مہیلہ نے منع کر دیا جس کے بعد ایک دن مہیلہ پاس کے پولیس ٹیشن میں کسی طرح سے پہنچنے میں کامیاب رہی مہیلہ نے آپ بیتی پولیس فالوں کو سنائی لیکن عوید روپ سے بھارت میں آنے اور رہنے کی وجہ سے پولیس نے اس دمپتی کو غرفتار کر لیا اور انہیں عدالت سے دو سال کی سزا ہو گئی پتر آتا تو ہم بینہ پاسپورٹ میں بینہ بیتی میں کبھی بھی آتا ہی نہیں کیوں تبھی ہمارا ہندی نہیں آتے تھے ہندی بھاسہ یہ بانگلہ بھاسہ سے الگ دھشا ہوگا ہمارا معلوم نہیں تھا ادھر آئے تھے اچھا کام کرنے کا اچھا چھے سولنے کا تو ہمارا بچہ ہے تین چھوٹے تھے وہ لوگ کا بھویشت کا چندھا کر کے ادھر آئے تھے تو ادھر آنے کا بعد پولیس نے پکڑ کے دیا اور جو دلال لے کا آئے تھا وہ ہی نے پکڑ کے دیا ادھر ان کا مون میں کیا تھا کیا دھندہ تھا وہ ہمارا معلوم نہیں تھا ادھر آنے کا بعد یہ ہی معلوم پڑا ہے ہم بہت گوریپو اور یہ دیش سے جتنا جولدی ہمارا بانگلہ دیش میں بھیجی گیا بہت اچھا ہو گیا کیوں ہمارا پوریبار میں کامائی کنیلی کوئی ہے یہ کہ میری آدمی ہے اور وہ میری ساتھی ہے وہ آرائی سال سے ہی جیل میں ہم دونوں تو ہمارا گھر کا حلوط بہت خراب ہے جب ہی بچوں کو ساتھ بات گونتی ہوں بات کھڑتی ہوں تب ہی بچوں لوگ بہت روتی کاب آئے گی تم لوگ یہ تین سال میں کتنا یید گئے آرائی سال میں میری بچوں لوگ بھی ایک نئے کپلاں بھی نہیں پینا بہت خراب لگتے جب میری بچوں لوگ میری سے دور ہے اس کا پپا سے دور ہے تو جتنا چولدی ہو کو اتنا چولدی ہمارا گاؤں میں فیضی گے تو میرے بچوں کو پس میری ماں کا پس تو بہت خراب ہوں گیا اس دمپتی نے اسی سال 21 جون کو یہ بانگلہ دیشی کپل جیل سے رہا ہوا ہے عدالت میں پولیس کو رہائی کے ساتھ یہ بھی آدیش دیا کہ اس دمپتی کو ان کے دیش میں سرکشت پہنچانے کی ویوستہ بھی کریں تب سے یہ پتی پتنی اسی پولیس ٹیشن میں رہ رہے ہیں اور روزانہ کی نماز بھی ادا کر رہے ہیں پولیس لگاتار یہ کوشش کر رہی ہے کہ جل سے جلد اس دمپتی کو ان کے وطن بھیجا جائے لیکن بانگلہ دیشی دوتاواز کی طرف سے کوئی سکاراتمت جواب نہیں مل پانے کے کارن یہ معاملہ آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے پیڑت دمپتی کبھی کبھی ویڈیو کال کے ذریعے بانگلہ دیش میں موجود اپنے بچوں سے باتچیت بھی کرتے ہیں باتچیت کے دوران دونوں طرف ہی آنخوں میں آنسو ہی آنسو نظر آتے ہیں دون مہینے پسوڈ بانگلہ دیشی پتی پتنی ایتے رہنیس آہے تنچے دون لہان مولا بانگلہ دیش مدی آہے تی مولا آزائری آسطات موڑن تنچے ویتا آہے تی آمالا لوکر بانگلہ دیشی لے پاتھا ہوا موڑن تے ویڈیو بڑھی ویڈیو کارتا آہے تاری امی تانا آجتے ایب دم گرچا سرکہ امی تانا باغنو دیتا ہو پولیٹیشن سرو آمالدار آدھیکاری برورتی جیوان کرتا آدھ ناشتہ کرتا آدھ دون ٹائم تے نماز سودھا پولیٹیشن مدی آدھا کرتا آدھ آن مدی بکرید سرن دالی سرن مل سودھا امی پولیٹیشن مارپتہ نا نوین کپڑے لتی دلے پولیٹیشن مدی تنی این سادرہ کیا آنندات این سادرہ کیا ایک دم آسا بھارتی نگری کا پرمانے محمد مانڈل اور مازدہ مانڈل باغنگلہ دیش کے مولنیو آسی ہیں 26 جون 2019 کو انہیں نوکری دینے کے بہانے پشی مانگال کے ایک ایجنٹ دوارہ بھارت لائیا گیا تھا دمپتی کو پنے لانے کے بعد انہیں بدھوار پیٹ میں رکھا گیا تھا فیلال پولیس ایجنٹ کا ابھی تک پتہ نہیں لگا پائی ہے جو اس دمپتی کو عوید روپ سے بھارت لے کر رہا تھا فیلال اس پیڑی دمپتی کے ساتھ ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ جل سے جلد وے اپنے وطن اور اپنے پریوار کے بیچ میں لوٹ سکیں